اسلام علیکم فرینڈز میرا نام ہے کمال انور اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈاگزینڈا بلپینڈی کافی لمبے عرصے کے بعد پھر حاضر ہوں ہوں اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ خاص ان دوستوں کے لیے جو ابھی اس فیلڈ میں نئے ہیں جن کو شوق ہے انہوں نے پاپیز رکھے ہوئے ہیں اور خاص طور پر لانگ کوٹ میں رکھے ہوئے ہیں تو یہ ویڈیو خاص میں ان دوستوں کے لیے بنا رہا ہوں کیونکہ اکثر دوست مجھے تصویر یا ویڈیوز بھیجتے ہیں تو میں نے جو چیز نوٹ کی ہے میں نے سوچا چلو اس پہ ایک ویڈیو بنا لوں ایک دو بندوں کو تو میں سمجھا جیتا ہوں تو وہ سمجھ بھی جاتے ہیں وہ اس چیز پہ عمل کر لیتے ہیں چلو ان کا فائدہ ہو جاتا ہے تو جو میرے ساتھ رابطہ نہیں کرتے اور اس ویڈیو کے دروں میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کو بھی سمجھا دوں فرینڈ سیمپل سی ایک بات ہے اگر آپ لونگ کوٹ پپی لیتے ہیں اتنی شوق سے اس کو رکھنے کے لیے تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں جو آپ لونگ کوٹ لیں گے یا جرمن شیپرڈ میں ڈبل کوٹ پپی بھی لیں گے چاہ چاہ ادھر آجو نا تسیدہ جاسو تیتوارڈے پیچھے آسن سارے تسیدہ آجو وہ نہیں چھپ کرنی تو اس چیز کا خاص طور پر خیال رکھیں مثال کے طور پر اگر آپ لونگ کوٹ پپی لیتے ہیں اور بائے جب کرتے ہیں جس ٹیم اور اس کے گلے میں آپ یہ کالر ڈال دیتے ہیں یہ تو ایک اگزیمپل کے طور پر میں نے کالر آپ کو دکھا رہا ہوں جو کہ ڈوگز کا میرے حال سے ہے بھی نہیں تو اگر آپ اس کے گلے میں کالر یعنی پٹہ ڈال دیتے ہیں تو اس سے آپ کو کیا نقصان ہو سکتا ہے یا آپ کی ڈوگز کا کیا نقصان ہو سکتا ہے اس کی ہیلت پر تو کوئی نقصان نہیں ہے لیکن اس کی خوبصورتی کے لیے نقصان ضرور ہے مثال کے طور پر یہ میرا ایک پپی ہے ادرا یہ دیکھیں پیچھو پیچھو اگر اس کے بال آپ دیکھ رہے ہیں اس کو میں کالر پنا دوں گا کالر پنانے سے اس کی صحت پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن یہ دیکھیں اس کے بال سارے جو ہیں خراب ہو رہے ہیں اور یہ کالر اگر دو منہ تین منہ پڑھا رہا اس کے گلے میں اسی طرح تو اس کے جو بال جو ابھی آپ کو بڑے نظر آ رہے ہیں اس کے یہاں سے بال سارے ختم ہو جائیں گے اور آپ کالر اتاریں گے بھی تو یہاں سے اس کا یہ گنجہ پان نظر آئے گا اس کے گلے سے تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں جب بھی پپی آپ لیں اس کو کالر نہ بنائیں اس کو یہ چین پر نہ دیں ٹھیک ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ارام نے اس کے گلے میں کچھ ڈال نہیں ہے چین پر نہ دیں چین سے بالوں کو کچھ نہیں ہوگا چین اتنی لوز ہو میں تو اپنے کسی ڈوک کو بھی نہیں پناتا چین پنا دیں وہ بھی جب آپ نے باہر لے کے جانا ہو اگر نہیں بھی لے کے جانا تو چین اتنی لوز ہو اس سے یہ کہ اس کے بالوں کو کوئی فرق نہیں پڑے گا ٹھیک ہو گیا یہ تو ہو گیا ان کے بالوں کے حوالے سے اور اس ہی ویڈیو میں میں ایک اور ٹاپک ایڈ کروں گا کہ اکثر دوست مجھے میرے ساتھ کونٹیک کرتے ہیں ویسے تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو بندہ بھی مجھے وٹس اپ پہ میسج کرتا ہے اس کو میں جواب لازمی دوں ٹھیک ہے بشک وہ ہیلو یا ہائی کا میسج ہی کیوں نہ ہو اس کو میں جواب لازمی دیتا ہوں آپ میں سے اکثر دوست میرے ساتھ کونٹیک کرتے ہیں ان کو بھی یہ چیز پتہ ہوگی کہ میں میسج کا جواب دیتا ہوں کوشش یہی کرتا ہوں اور فرنڈز اگر میں آپ لوگوں کو جواب دے دیتا ہوں تو آپ بھی تھوڑا سا کوپریٹ کیا کریں کیونکہ اکثر دوست مجھے جو بھی کونٹیک کرتا ہے زیادہ تر جو دوست ہیں وہ پپیز کے حوالے سے کونٹیک کرتے ہیں تو پپیز میرے پاس اگر اویلبل ہو تو میں ان کو بتا دیتا ہوں کہ جی اویلبل ہیں اس پرائز میں پر نہیں اویلبل ہوں تو میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ نوٹ اویلبل اتنے عرصے کے بعد آنے لگی ہیں تو اس ویڈیو میں یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے ابھی کچھ دیر پہلے میری ایک بھائی سے بات ہو رہی تھی تو ان کو میں نے یہی کہا کہ پپیز اویلبل نہیں ہیں ابھی تو آگے سے انہوں نے تھوڑی سی تلخ باتیں کی ہیں تو خیر بات تو میں نے سیٹ کر لی تھی ان کے ساتھ بھی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس چیز کا خود آپ لوگ دیان رکھا کریں ان کو میں نے یہی جواب دیا ہے کہ ابھی میرے پاس پپیز نہیں ہیں انہوں نے کہا آپ نے میرا ٹائم ویسٹ کیا اس طرح کیا اس طرح کیا میں نے کہا جناب میں نے آپ کا ٹائم ویسٹ کیا تھوڑے سے میں نے اسے میں وائس میسج بھی ان کو کی ہیں جو میں نے بعد میں ڈیلیٹ کر دی ہیں ان کو میں نے یہی کہا کہ بھائی اگر میرے پاس اویلبل ہوتے تو میں ضرور آپ کو دے دیتا پپیز میرے پاس تین مینے کے بعد آنے ہیں تو انشاءاللہ آپ کونٹیک کریں تو میں ضرور آپ کو دے دوں گا اگر میرے پاس اویلبل ہوئے تو مسئلہ یہ ہے آپ میں سے اکثر دوست جو ہے میری پرانی ویڈیوز دیکھتے ہیں نا پرانی جو پپیز کی دو یا تین میں نے ویڈیو لگائی ہیں وہ ہی دیکھ کے میرے ساتھ کونٹیک کرتے ہیں تو ویڈیو میں میرے خیال سے کہ ڈیٹ مینشن ہوتی ہے یوٹیوب والوں کی طرف سے بھی ڈیٹ دیکھ لیا کریں اس سے یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ہی فائدہ ہوگا ادر وائز میرے پاس پپیز ہوں گے تو ضرور یار میں نے دینے ہیں میں نے اتنے رکھ کے کیا کرنے ہیں ایسا گیپ اس وجہ سے رہا کہ یار میں ان دنوں کافی مصروف تھا ایک تو گرمی کی بھی آپ لوگوں کو کنڈیشن پتا ہے اور دوسرا جو میرے کینل پر چہچا ہیں وہ اپنے گھر گئے ہوئے تھے آج وہ آگئے ہیں تو اس لیے میں نے سوچا چلیں ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا کے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دوں اور بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کی سپورٹ کا آپ لوگ کافی سپورٹ کرتے ہیں اور کافی اچھا ریسپونس آتا ہے آپ لوگوں کی طرف سے اور آج کی ویڈیو میں اتنی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گا امید کرتا ہوں یہ جو میں نے لونگ کوٹ پپی جو بھی بھائی لیتے ہیں بھائی کرتے ہیں ان کے لیے ایک آسان میسج کوئی اتنی مشکل لینگویج میں نہیں بتایا بلکل آسان سمپل کولر نہ ڈالیں لونگ کوٹ پپی کو بشک آپ کا سٹوک کوٹی کیوں نہ ہو ادھر آئل سا ادھر آئل سا اب یہ دیکھیں نا یہ سٹوک کوٹ ہے اس کے بھی بال اچھے خاصے زیادہ ہیں اس کو بھی میں کولر نہیں پناتا ادھر آئدھر 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 یہ دیکھیں کوشش کریں لونگ کوٹ ہو یا سٹوک کوٹ ہو اس کو یہ چین پنائیں یہ تو پتھلی چین ہے یہ توڑ دیں گے بڑے کتے تو اس میں چوک چین آتی ہے وہ پنا لیں وہ ایزی ہوتا ہے اس کو کیری کرنے میں بھی ایزی ہوتا ہے ڈوک کو بھی کوئی پریشانی نہیں ہوتی تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور پسند آنے سے زیادہ سمجھ آئی ہوگی جو میسیج میں آگے کنوے کرنا چاہ رہا تھا آپ لوگوں تک اور مجھے اجازت ہی کی اللہ حافظ